عمان کے حوالے سے یقیناً ایک اہم مسئلہ رہا ہے کوئٹہ شہر کا بلودستان کا سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اپنی پارٹی کی جانب سے حکومت کی جانب سے کل کا جو واقعہ علمناک واقعہ ہوا ہے اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور عمان کی صورتحال کے حوالے سے پارٹی جو ہماری پالیسی ہے خالق عزارہ صاحب نے بیان کی جو ہمارے احساسات تھے گزرشتہ پندرہ بیس سالوں میں جو ہم نے محسوس کیے جو ہم نے سہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے اس ہاؤس کے سامنے آئے کہ جو کل کا سانہہ ہوا ہے ابھی پرسو سولہ فروری کو ہم لوگ سولہ فروری کے سانہے ہزارہ ٹاؤن کا سوک منا رہے تھے جس کی ورسی تھی تو یہ صدرہ فروری کا واقعہ ہمارے سامنے آیا تو ہم سے زیادہ ان لا تعلق بے گناہ انسانوں کے درد کو کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا جس طرح بتایا گیا کہ ہزاروں ہزاروں کی تعداد سے ہم نے لاشے اٹھائی ہے میں کچھ اور طرف سے اور طرف جاؤں گا اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں گے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں جس طرح یہاں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ایک طویل تاریخ دیشتگردی کی ان کی وجہات کیا ہیں ظاہر ہے جب ہے ملک میں رہتے ہیں ایک خطے میں رہتے ہیں جو ہمسایہ ممالک ہے جو خطہ ہے جو ریجن ہے ان کے جو سیاسی اور معاشی مفادات ہیں ان سے ہم لوگ اپنے آپ کو علیدہ تصور نہیں کر سکتے یہاں پر بات کی گئی انقلاب افغانستان کے لیکن پہلو میں ایک اور ملک بھی ہے جہاں اس کے بعد بھی انقلاب آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا یہ پرامن ملک ایک طرف سے پراکسیز وار کا شکار ہوا یہاں پر مختلف ممالک کے پراکسیز بنے اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے لے کر خیبر پختنخواہ اور اس کے بعد طویل عرصے بعد وہ دیشتگردی سفر کر کے کوئٹہ آیا یہاں ہماری اپنی ایک روایات تھی ہماری اقدار تھی ہماری بلوجستان کی بلوجستان کے لوگوں کی ہمارا بلوجستان کا جو سماج تھا وہ رواداری برادری باہمی احترام پر مشتمل ایک فلسفہ تھا پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ دیشتگردی کے واقعات ہوئے تو ہم بحثت سماج بحثت معاشرہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے ہم بحثت قوم اور بحثت قومیت ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے جس کا فائدہ ہماری دشمنوں نے اٹھایا ہم نے جو فلسفہ بلوجستان کا تھا جو اقدار اور روایت قبائلی اور قومی مذہبی ہماری تھی ہم اس سے دور ہوتے گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ہمارے دشمنوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے کی درد کو اپنا درد نہیں سمجھا اس وجہ سے یہ مسائل ہمارے سامنے آئے پھر ایک فیضہ کی نظم کا ایک مصرہ ہے کہ غم ہر حالت میں محلق ہے اپنا ہو یا اور کسی کا غم ہر حالت میں محلق ہے اپنا ہو یا اور کسی کا کیوں نہ جہاں کا غم اپنائے بعد میں سب تطویریں سوچیں بعد میں سکھے سپنے دے کے سپنوں کی تابیریں سوچیں تو غم ہر حالت میں محلق ہے تو جہاں کا غم تو ہم نہیں اپنا سکے لیکن کوئٹا کے شہر کا تو غم اپنا سکتے ہیں بلوجستان کے عوام کا غم تو اپنا سکتے ہیں ان کے درد کو محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن علمہ یہ ہوا کہ اس دوران ہمارے جو سماجی رشتے تھے وہ غیر مستحقم ہوتے گئے جب ہم اجتماعی بیگانگی کے شکار ہوئے اور جب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے میں اچھاہت محسوس کی تب دشمنوں کو فائدہ پہنچا اور انہوں نے کبھی ہمیں مارا تو کبھی کسی اور کو مارا تو یہ صورتحال سماجی حوالے سے ہے کہ پراکسیز یہاں پر ہوتے رہے ایک مائنسیٹ یہاں پر موجود ہے اور وہ مائنسیٹ اپنا وجود رکھتا ہے اس مائنسیٹ کے خلاف لڑنا یہاں کے شہریوں کا ہر شہری کا فرض ہے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس روایت کے ہم پاسدار تھے جس روایت کے اور جس ویلیوز کے ہم امیت تھے اب ان ویلیوز کو ان روایت کو ہمیں واپس لانا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا ہوگا نہیں تو آج میں مارا جاؤں گا کل کوئی اور مارا جائے گا اور اسی طرح ہم ایسا سے بیگانگی اور اجتماعی بیگانگی کا شکار ہوں گے اس کے لئے ضروری ہے یہ ہمارے ایک سماجی مسئلہ ہے اس کو سماج کو سوچنا چاہیے یہ ہمارے قومی مسئلہ ہے یہاں بلوجستان میں موجود کوئٹر میں موجود تمام اقوام کو سوچنا چاہیے اس پر مقالمہ ہونا چاہیے جس طرح سناوہی نے کہا کہ اس کی جڑے کہاں سے آتی ہے ہم لوگ کیسے بیشت سے سماج بیشت سے ذمہ دار شہری ان کے رکتام کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے